اسلام علیکم اگر برطانیہ میں موجود ہیں تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ برطانیہ میں ہیں پاکستان سے آپ جیسے پاکستانیوں سے یہاں پر ملے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے جس طرح سے آپ نے پہلی دفعہ سنا کسی بھی ایسی شخصیت کو جو پاکستان کو رپرزنٹ کر گیا اور ٹرولی جب انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ بیٹھے وی جنہوں نے صرف پاکستان کی پوزیٹیو باتیں کریں تو یہ آپ لوگوں نے یہ جو آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے پوزیٹیوٹی چینج کرنے کا ہونے کیسے سیتھا آپ نے دیکھے جی میں لکھا کرتا تھا کولم میں نے خبرے میں لکھا ناؤ سال دو سال اصاف میں لکھا تو بابا جی شواق صاحب فرمایا کرتا تھا کہ کھاکا یہ کولم لکھنے چھوڑ دے نہیں تو تیرا زعبیہ فکر تنقیدی ہو دے گا جب بابا جی چلے گے دنیا سے تو مجھے اثار شروع ہوا کہ نہیں واقعی میں کوریدنا شروع ہو گیا اور لوگوں میں پرائی تلاش کروں گا پھر میں نے کولم لکھنے چھوڑ دیا پھر یہ والا سفر شروع پھر میں نے کولم لکھنے چیزیں بھی تو ہوتی ہیں لازمی نہیں کہا آپ نیگٹیوٹی علاش کریں پھر دراما رائٹی کے اندر بھی میں نے اس کو بڑا مزے کی ایکسپینینسز کی ہے میں نے کہ لوگ ساس بری دکھاتے ہیں میں نے ایک ساس اچھی دکھائی تو اس طرح کی چیزیں میں کرتا رہا اس کی وجہ سے یہی ہے خاص طور پاکستان کے حالے سے آپ نے پوچھا میں بڑا پرو پاکستانی ہوں مطلب پاکستان کے حالے سے جب ہی کوئی بری بات کرتا ہے تو میرا دل چیر کے رہ دیتا ہے وہ شخص لیکن اس کو کہتا کوش نہیں ہو لیکن بڑے طریقے صلیقے سے ایک التجاہ اور اپیل کرتا ہوں کہ میں یہاں ایسا نہ کریں تو کوئی بھی بری دنیا میں جب پاکستان کے بارے میں بات کریں کیونکہ لوگوں سے مجھے میں آجاتے ہیں بلو سٹیمپر ہیں جنجلا جاتے ہیں اور یقیناً ہم کیونکہ بھی ترقی پذیر ملک ہے تو غربت بھی ہوتی ہے تو وہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ ڈکاک ہوتی تو تیر گوستان کی میارتے ہیں تو وہ والی سیچیشن میں دیکھنے کی ملتی رہتی لیکن پھر میں کیونکہ سمجھ سکتا ہوں کہ لوگوں میں وہ برداشت رکھی نہیں ہے تو میں پھر گزارش کرتا ہوں تو اسی طرح پر آج جو ہم نے پریکٹس کی اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ آئے آئے پاکستان کے چھنیاں بیان کرتے ہیں پاکستانیوں کے چھنیاں بیان کرتے ہیں آئے اس سٹونٹ کا ذکر کرتے ہیں جو آج بھی بس کے اندر سفر کرتے ہوئے کسی عورت کو کسی بڑے شخص کو سیٹ دے دیتا ہے اس محلے دار کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے گر میں مر یا خوشی کی صورت میں اپنے گر کے سارے بستر اور مجھیاں نکال کر دیتا ہے ہم اس کسان کی بات کرتے ہیں جو حلاج جیسے مرضی ہو وہ گندوں کو گاتا رہتا ہے فصل گاتا رہتا ہے آؤ اس کی بات کرتے ہیں آپ نے یہ ایک اور بات کی کہ پاکستان کی جو پاکستان ہو یا محبت کسی بھی انسان کے ساتھ ہو محبت فانی ہوتی ہے وہ بدلہ نہیں مانگتی وہ وجہ نہیں ڈھونتی کیونکہ جو محبت ہوتی ہے وہ کبھی نفرت میں نہیں بدل سکتی کیونکہ محبت تو دینے کا نام ہے وہ لینے کا نام نہیں ہے تو یہ فلوسوتی اتنی ڈیپ ڈیٹھ لوگوں کو اکثر محبت کا معنی سمجھ نہیں آتا لوگ اکثر نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے پاکستان کی گرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھ باتے کہ شاید ان کو وہ اصلی محبت نہیں تھی اپنے وطن کے ساتھ کیونکہ اگر وطن کے ساتھ اصلی محبت ہے تو وہ کبھی نفرت نہیں ہو سکتی دیکھیں یہ محبت کے فلسلے پر جو مجھے جو قائل کیا وہ بانا مجھ سے آفا نے کیا کہ ایک تو یہ جذبہ دائمی ہے کبھی ختم نہیں ہوتا پہنا یار مجھے تم سے محبت نہیں رہی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کو محبت ہی نہیں تو محبت وہ یک طرفہ ہے اب یک طرفہ کیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بلکہ بڑی سی مثال دیتا ہوں جو آپ سب سمجھیں گے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا نے ہمارے لئے کتنی قربانیاں دی لیکن کبھی اس کا کوئی عجر طلب نہیں کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات دی زندگی دی جو چھوٹی سین بنایا ہے کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی کرویا کہ جب میں میں برائی کام کر رہے ہیں یا کسی کی دلہ داری کر رہے ہوتے ہیں یا کبھی کچھ نہیں کر رہے ہمیں کوں سے کبھی کچھ نہیں کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی وہ کائنات بھی آپ سے کچھ نہیں مانگتی مثلا محبت کے دور پر آپ نے چوہ ساوا کھیا بعد دیتا ہمیں کبھی جس ہوئے ہیں آپ نے امروود بھی کھائی ہیں یا پانی دے 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 اچھا ماں بھی ایسی ہی ہے ماں صبح اٹھتی ہے مسئول بیشتی ہے جوان کرتی ہے کپڑے دھوتی ہے اس نہیں کرتی ناشتہ ملاتی حجر نہیں مانتی تو محبت ایسے بھی میں مطلب ان کی بات کروں جو لڑکی لڑکی کے درمیان بھی پیدا ہو جاتی ہے انس اور وہ اکثر اس کو محبت کا نام دے دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ دراصل ضرورت ہے وہ ضرورت ہے اس کی وجہ پھر ہوئی میں بات کروں گا کہ اگر آپ اجر مانگ رہے تو محبت نہیں یہ ایک ترفات رہے گا پہلے ہمیں اس کو سمجھ کر بڑے گا آپ دنیا بھر میں ٹراول کرتے ہیں کال آپ پرتوگول بھی جا رہے ہیں تو جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو یہ ٹراول ایکسپنس آپ خود کرتے ہیں آپ کے فان فالوئنگ ہیں یہ سب سلسلے کیسے وسیلے آپ کے بن رہے ہیں آپ خود اپنا کچھ کرتے ہیں ہوا دراصل یہ تھا کہ دو ہزار بائیس کی جو آخری رات تھی میں میری بی بی اور میرا بیٹا ہم مسجد نبی میں کھڑے رہے تھے اور سب سکمبت کی طرف دیکھتے بھی میرے ذہن میں خیال آیا میں کہا بیگم میں وہ ویلوگر برنا چاہتا ہوں جو پاکستانی جو پوری دنیا میں جائے اور پوری دنیا کو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر دو جنڈے میں بیجائے میرے پاکستان کے دو جنڈے بھی رہتے ہیں اگر ایک مس پلیس ہو جائے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جاؤں اس سب زلال پرچم کو لے پاکستان کا سوفٹ ٹینیش پیار کرو اور لوگوں کو بتاؤں کہ ہم کتنے پیسٹر لوگ ہیں ہم کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم کس قدر پرداشت کرتے ہیں تو اس میسیج کو میں لے جانا چاہتا ہوں تو وہ اللہ تعالی نے کرم کیا دوزار تہیس میں میں نے اٹھارا ملکوں میں اور میں برطانیہ اور صبح میں پرتگاہ جاؤں گا پر فرانس جاؤں گا پر بلجیم جاؤں گا لگزمبرک جانا ہے تو میں ساتھ ساتھ ملکیں چوٹی 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 تو میں صرف ٹکٹ لیتا ہوں ٹکٹ لیتا ہوں اور اس کے بعد جو لوگ افتخار اپی کی شائری پسند کرتے ہیں یا اس کی ایکٹنگ پسند کرتے ہیں یا جو اس کے ویلوکس پسند کرتے ہیں وہ پر آجاتے ہیں اور وہ پھر مجھے اکاموڈیٹ کرتے ہیں تو بالکل میں آپ کھل کے بتاہیتا ہوں کہ میرا ٹکٹ کے علاوہ ایک اپر بھی خرچ نہیں ہوتا اگر کسی نے اصلی افتخار اپی کو دھونڈنا ہو دیکھنا ہو تو وہ کس میں دیکھیں گے رائٹر میں، ٹرابلر میں، شائر میں، مصنف میں کس میں حلقی کی افتخار اپی شائر میں موجود ہے تو کوئی ایسا شیئر جو آپ کے دل کے بڑا قریب ہو ہاں جب بلکم ابھی بسیدن میں نے ایک کلام کہا تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ وہ ہے کہ جو کھا کے پتھر دعائیں دے گا وہ ہی رہے گا یہ بسیدن میں کلام کہا جو کھا کے پتھر دعائیں دے گا وہ ہی رہے گا ہر ایک نشتر کو جو سہے گا وہ ہی رہے گا جو اپنے حصے کی سارے خوشیوں کو بانٹ دے گا جو غم جہاں کے سمیٹ لے گا وہ ہی رہے گا اور شکایتوں کو سنبھال رکھے گا اپنے دل میں شکایتوں کو سنبھال رکھے گا اپنے دل میں جو سن کے آگے نہیں کہے گا وہ ہی رہے گا اور جو اپنی خوشیوں کے سب خزینے کمائیں ساری خدا کے بندوں پر بار دے گا وہ ہی رہے گا اور جو اپنی میں کو نکال پھیکے گا اپنے دل سے جو اپنی میں کو نکال پھیکے گا اپنے دل سے انا کے کےٹو کو سر کرے گا وہ ہی رہے گا جو کھا کے پتھر دعائیں دے گا وہ ہی رہے گا ہر ایک نشتر کو جو سہے گا وہ ہی رہے گا افتحارفی کو درد حصے لگتا ہے کہ وہ کیا ہے کسی کی طرح ذاری نہ ہو جائے کسی کو بات بری نہ لگ جائے اللہ کے بندے کی ناراضی سے مجھے بڑا در لگتا ہے کیونکہ اللہ کے بندے کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے افتحارفی کوئی ایسی چیز جو پل بھر میں خوش کر دے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مطلب فود ہے بڑا اچھا کھانا کے ہی مل جائے تو بڑا خوش ہوتی لیکن جب میں لوگوں کو ہستا دیکھتا ہوں مسکراتا دیکھتا ہوں یہ بہت اچھا لگتا ہے جب میں لوگوں کو کیونکہ میں رائٹر ہوں یا شاید اوورسنسٹریپ ہی ہوں یا میں لوگوں کو پرشان دیکھتا ہوں صبح بات کر رہتا ہے میرے بیوی تو ساتھ پتہ لگ جاتا ہے آنکھوں کے پورٹے سلجے ہوتے ہیں پریشر کا مریض ہے یا عورت کھوٹنے پکڑ کے چل رہی ہے وہ شخص لگتا ہے اس کو شگر ہے مجھے بڑی تقلیم ہوتی ہے حالانکہ ان بیماریوں سے بہت عرصے تک بچ سکتے ہیں لیکن ہم بڑی عرصے تک اس طرح سے بچ سکتے ہیں کہ ہم خوش گئے ہیں افتغاربی کا موڈ کس چیز سے خراب ہو جاتا ہے کسی چیز سے ہم پرداشت کرنے کی پاگتا ہے کہا سوزی کیے پرداشت ہے ایسے کہ انسان کو کچھ چیز مری نہ لگے بابا جی شواق صاحب نے یہ پریکٹس کروائے تھے شواق صاحب سے جمیں ملا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے سب کی تعریف کرو بابا شواق اور آرڈینس کو بتا رہے کی کون ہے تھوڑا سا ان کے اوپر بی بابا جی شواق صاحب ایک قصہ گو تھے داستان گو تھے ایک سوچی آدمی تھے درامہ نگار تھے لیکن وہ ایک ایسا ڈاکٹر تھا جو سوسائٹی کو ٹھیک کرتا ہے اور بڑے طریقے سے ٹھیک کرتا ہے ان کی رائٹنگ پڑھ لے ہیں ان کے درامے ایک محمد آس آفشانے یا جتنی بھی ان کے ناول پڑھے گڑریہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حضر چلے گا تو اشفاق صاحب سے میں نے یہ سیکھا کہ اگر تونے اللہ کو رازی کرنا ہے تو پہلے اس کے بندے کو رازی کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے ان سے سیکھا کہ اللہ تک جانے کا راستہ بندے کے دلوں سے ہو کے جاتا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں پہلے کے بندے کا دل دکھاؤں اور اللہ مجھ سے رازی ہو جائے وہ شاید اس کیلئے جانتے تھے کہ اللہ نے کہا آپ کو پڑھیں گے اور وہ چیز کی مفت بھی رکھتا ہوں لیکن حقوق اللہ نے انسان کا دل دکھایا ہے تو انسان نے انسان کا دل دکھایا ہے تو وہ اسی سے مفت باقی مال سکتا ہے میں اس کے بحافر محاف نہیں کر سکتا تو شاید بابا شواط جن کے آپ اپنے پیروکار ہیں کیونکہ میں بار بار سن رہی ہے آپ کے موں سے بابا شواط کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہوا کہ میری اورینس پر جانے کے بھے بابا کے بابات ہے کہ آپ کو تھوڑی سے فلسما بتاؤ تو شاک صاحب سے میں نے پوچھا ہے بابا کیوں بہتا ہے انہوں نے اس قدر آسان تعلیم بتائی کہتے ہیں جو آسانی باتتا ہے وہ بابا ہوتا ہے اور جو چھوٹی آسانی باتتا ہے وہ چھوڑا بابا ہوتا ہے جو بڑی آسانی باتتا ہے بڑا بابا ہوتا ہے پاکستان سے آپ محبت کرتے ہیں پوری دنیا میں آپ جا کے پاکستان کو ریپیزنٹ بھی کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بہتر ہو سکتی ہے یہ کی جا سکتی ہے ہم بھی پاکستانیوں کو مل کر دیکھیں چیزیں تو بہت ساری بہتر کرنے والی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان ابھی ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ ترقی کرے گا لیکن کہیں مجھ جیسے نام نیاد رائٹروں کی وجہ سے شاید میں اپنے اوپر الزام دے سکتا ہوں مجھ جیسے سودو فلسفرز کی وجہ سے میرے ایسے لوگ پیغام نہیں پہنچا سکے اس قوم تک کہ ہمیں ان اخلاقیات پر عمل کرنا ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے ہیں اور وہ سارے اخلاقیات ہوئے ہیں جو آج پوری دنیا کی جو ترقی آفتہ مالکوں میں لاغوں ہیں جن میں جھوڑنی گونلا دھگا نہیں دینا خریبت نہیں کرنی برائی نہیں کرنی کسی کا حق تلفی نہیں کرنی لیکن کہیں میں یہ پیغام اپنے بچے کو میں اقصر کہتا ہوں میں شاید نہیں سکا سکا کہ تین نہیں بیٹھنے موٹ سکتے ہیں میں نہیں سکا سکا کہ جب رینڈ ہوتا تو ہمیں کھڑے ہو جانے جو مرضی ہو جائے میں نہیں سکا سکا اپنی قوم کے بچے کو کہ زیبرا کراسی کے بغیر کہیں سے سلک راس نہیں کرنی ہے میں نہیں سکا سکا اپنے بچے کو قوم کے کہ جہاں افتغارفی تمہاری ناک ختم ہو جاتی مجھے بڑا شوق ہے لوگوں کی زندگی میں خوشنے کا دخل اندازی دینے کا مکچے زا کرنے کا تو بہتری تو ہمیشہ رہتی ہے اور انجھلک بہتری آجائے گی پاکستانیوں میں برداشت کم اور نفرت زیادہ اور غبل وطنی تو نہ ہونے کے برابر ایسا کیوں؟ میں انتہا نہیں مانتا ہی آپ کو فیال ہے حضرت بابا فرید سرکار کا ایک شہر ہے کہ پنج رکن ایمان دیتے چھے ماں فریدہ ٹوک جے نہ ہوئے چھے ماں فریدہ پنج جاندے موک اگر افتغارفی یہ گریب آدمی تو وہ کتنا کی ماندار ہوگا سوچی کتنے دیر تک لڑے گا اور آج کے زمانے میں جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس گاڑی ہے اس کے ہمسائے کے پاس موٹسیکل ہے اور اس کے گلی کے اندر پرادو کی گھڑی بھی ہوتی ہے اور اس کے گھر کے بعد روز پیزے کے دپے بھی وہ اٹھا دے گیا جو سفائی بارا تو یہ سب چیزیں درست ہو جائیں جس دن میں اخلاقی آرک پر کھڑا ہوں گا سوسائیٹی کے دسکریمنیشن یا ان بیلنس جو ہے ہمارا معاشرہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں جس سوسائیٹی فرق سے قوم بنتی ہیں نا اور وہ قوم جہاں رہ رہی ہوتی وہ سوسائیٹی ہے تو میں جب اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا آپ اپنے آپ کو کر لیں گی ہمارا کیاورمین اپنے آپ کو کر لے گا تو معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اس کے ذمہ دارے ہمارے ساسدان اپنے کیونکہ سوسائیٹی میں اور آپ ملکے تو نظام نہیں بنا سکتے نظام ٹھیک نہیں کر سکتے یہ جس ملک میں میں ابھی برطانگیہ میں بیٹھے ہوئی ہوں یہاں ہم لوگوں نے یہ سسٹم نہیں بنایا یہ سٹرکچر جو ہے یہ پیس بنائی گورنمنٹ نہیں ہے یہ سسٹم گورنمنٹ آتی چلی جاتی ہے لیکن جو ایک سٹرکچر بن گیا ہے وہ اس کو کوئی نہیں حیل آسکتا آگستان میں دنیا کے بہترین قوانین ہیں اور آپ پر میں عمل نہیں کرتے کروانا ہے ناوہ کو بھی تو بنا چاہیے حکومت آپ کو تھوڑی کہتے ہیں کہ شارعہ توڑ دیں حکومت تھوڑی کہتے ہیں کہ ادارے تھوڑی کہتے ہیں کہ اورسپیڈل کریں ادارے تھوڑی کہتے ہیں کہ خواتین سے زیادتی کی جائے یا کسی کو گالی دی جائے یا کسی کی ذات نفس کو مجروب کیا جائے یا ادارے تھوڑی کہتے ہیں لیکن دیکھیں جب کوئی رول توڑتا ہے جیسے ہم یہاں پر اگر سگنل توڑتے ہیں تو اس کے ہمیں پانشمنٹ مرتے ہیں ہمیں ٹکٹ بھی گھاراتے ہیں وہ ہمیں ٹکٹ پے کرنے ہیں نہیں کریں گے تو ہمیں عدالت جانا بڑے گا کوٹ جا کے ہمیں بالے پا جائے گا یہ اپنے اچھی بات کی میں خود سمجھتا ہوں کہ انسانی جانے کی تیمتی ہے کہ ٹریک کے اوپر بیس ہزار پس نیچے چلانی نہیں ہونا چاہیے غلط پارکنگ کرے اور ٹکنگ کرے غلط سپیڈنگ کرے تین بٹھائے ہرمٹ کے مغیر چلائے یا بن میں توڑے اس کو کم از کم بیس ہزار جمعہ کریں اور کوشش یہ کریں گے کہ تین اگر چلانے اور باز نہیں آتے تو پانچ میں چلانے چلانے ایک لاکرم اگر کریں مطلب اس جمعہ کو بڑھائے دو چیزیں ہمیشہ صدارتی ہیں ہاں ہے یہ تو یہ تو بلکل آپ صحیح کریں کہ ہم دوسرے کو چور چور کہنا بڑا فرض سمجھتے ہیں ہم کو چور ہوتے ہیں ہم کو تیکس نہیں دیتے ہیں اور ہم نے آسانی کے ساتھ دوسرا چور ہے جی یہ سعصدام چور ہے ہم پاکستانی بھی تو بیسکلی چوری ہوئے ہم تیکس نہیں دیتے ہم سمجھتے ہیں کہ غریب ہیں ہم تو ہمارے تو تیکس لگتا ہی نہیں ہیں اور ہم دکاندار کتنا پیسہ کماتا ہے تیکس نہیں دیتا تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری یا تو پھر کوئی ایسے رولر چاہیے جو ان کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بات حاصل یہ ہے کہ ہم میں سے آئے گا جیسی قوم ہوتی ہے تو جسی قوم اپنا قبول کر لے گی تو کیسے ہو سر تک کہ کوئی سر ستاں جو ہے وہ غلط آجے تو میرا خیال ہے کہ ہم تیکس کر لے گا میں وہ ہی گزارج کر رہا ہوں کہ ایک شہری اپنے پورے پرائز انجام دے گا تو یہی تو بات ہے تو میں وہ ہی گزارج کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنا قبلہ درست کر لیں تو پاکستان ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ترنسلی کی طرف پاکستان ترقی کر رہا ہے اس کیلئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ دس سال پہلے کیا تھی کتنے پیسے تھے آٹھ سال پہلے کیا تھی مراج کی ہیں اس کا مطلب اگر تو ترقی ہوئی ہے آپ کو اپنی زندگی میں تو پھر سب کی زندگی میں ہے اور ترنسلی اگر آپ کی ہوئی ہے کوئی ایک دیکھنے والے کی بھی دراصل دیکھیں ہوتا کیا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے میرے مقررہ وقت میں اتنا نہیں ملتا تو میں کہتا ہوں یار لانو کے دو چھوڑ دو یار پاکستان کو چھوڑ دو پاکستان ایسا نہیں ہے میں اکثر ایک مزارش کرتا ہوں میں ایک فارمولا بتاتا ہوں جس میں میں خود عمل بے رہا ہوں آپ نے یہاں دیکھی ہوں کہ برطانیہ میں ڈیلی بیجز پر کام کر رہا ہے ان کو ڈیلی بیجز رکھت گئے ہیں تو میں ڈیلی ایجر ہوں میں روزانہ کی مریادتی جیتا ہوں میں پاکستان سے جب نکلا تھا اپنے ماں باب بچوں سے بلکے میں اپنی طرف سے آخری دنما شکل دیکھی اگر اللہ واپس لے جائے گا میں اس کو شکرہ دا کروں گا دونے پھر نماز کے پڑھ کے ماں باب پیر تبا ہوں گا بچوں کو پیار کروں گا اگر نہ جا سکتا تو پھر کیا ہوا تو اگر میں یہ تیہ کر لوں کہ آج کا دن اچھا گزر گیا ہے جس کو بابو کی سوال میں صاحب حال کہتے ہیں صاحب حال اشواق صاحب فرماتے تھے وہ ہے جو اپنے حال پر راضی ہو جائے تو جس دن میں صاحب حال ہو گیا اور میں نے روزانہ کی برینہت پر کیونکہ ہالا کہ یہ بھی شہد میں زیادہ بات کروں گا سانس کا نہیں پتا کہ باہر آئے گا لے گا روزانہ کی برینہت پر جی ہوں روزانہ کی برینہت پر مجھے کھانا مجھے گا مجھے گا مجھے گا میرے بچے بیچے نہیں دی زندگی آج پوری ہو گیا ساسوڈ میں انٹرسٹ ہے وہ دلنے کی اب تک الیکشن ہونے مانے ہیں تو الیکشن دف ہوں گے آپ پاکستان میں ہوں گے یا کہیں اور ہوں گے میں اس بار کوڑ نہیں ڈال سکوڑ بچے ہیں دی روزانہ کی کوئی ایسی چیز جو آپ ہم ہم پاکستانیوں کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہو دیکھے جی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ زندگی ہے اگر ہم یہ بات سمجھیں تو بڑی حسان ہو جائے گی میری عمر پچ پچپچپن سال ہے اور فرض کہ اگر آپ کی عمر پچیس سال ہے تو جتنا آپ جیتیں اتنا میں جیتا ہوں فرق یہ ہے کہ زندگی جو ہے ایک لمحہ دیکھے جو گزر چکا ہے جب نے انٹریشن کیا تھا مجھے ویسے بھی مادی پسند مادی کریم ہو گیا مستقبل کے بارے میں جسا میں کہا میں پرتگا جاؤں گا آپ کہا میں امریکا جاؤں گی مجھے اسططع کر لیں تردد نہ کریں پریشان نہ ہوں حقیقی زندگی وہ ہے جو لمحہ موجود ہے جس میں آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ ویٹی جب چلے گا تو یہ ہمیں دیکھیں گے ایک ایک لمحہ کو جوڑے تو ایک منٹ بنتا ہے ساٹھ سیکنڈ کا پھر اس کے بعد ایک دن بنتا ہے اور پھر تین سو پیسے تین اور پھر داہی بن جائے تو میں ایک ایک لمحہ کر کے پانچ داہیاں پشمن سال کا ہو گیا تو پانچ داہیاں پانچ سال جی لیا آپ بھی وہ ایک لمحہ جی رہی ہیں تو زندگی کا سپین یہ ایک لمحہ ہے نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے تو یہاں اس ایک لمحہ کو گزارنے کے لئے کتنے پیسے کتنی کردیاں کتنے پرفیوم پانچ سال کی اور اس کو اچھا چنے ایسا کریں چودہ دن کا کورس نہیں کرتے ہیں آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد گزارش کروں گا آپ کو دیکھنے اور اس کے لیے چودہ دن کے لیے چودہ دن کے لیے کہ کام کرتے ہیں لوگوں سے ہس کے بات کرتے ہیں ہر بند کی طریف کریں گے کوئی اگر دل دکھائے گا اس کو معا کر دیں گے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے چل یہ چار کام کر کے دیکھیں چودہ دن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ساتھ زندگی سے چودہ دن پہتر ہے تو اس کو سارے زندگی میں محط کر لیجئے گا وانا میں بیوکوف آدمی مجھے معاف کر دیجئے گا جاتے جاتے کوئی ایسی چیز جو ایسی خواہش جو ابھی آپ نے زندگی میں پوری کرنی ہو جائے یا سوچا ہوں کہ میں یہ پورا کروں گا نہیں میرے زندگی میں کوئی خواہش نہیں ہے ایک خواہش ہے کہ اللہ کرے میں جب صبح واہ کرنے جاتا ہوں یا میں باہر نکلتا ہوں پاکستان کے درے دلزندہ پاکستان مجھے لوگ بسکراتے ان کی پر پیشانی میں بلنا ہوں ان کی آنکھیں روشن ہوں اور وہ کہہ کہہ رہا رہے ہیں اور خوش ہوں اللہ کرے کوئی ایسا وقت ہے جب میں گھر سے نکلوں تو وہ کہہ کہہ رہے ہیں اور لوگ خوش ہوں دیکھ رہے ہیں لوگی تجھے سلام کر رہے ہیں سمائل کر رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے مسکراتے ہیں اس کے چیروں سے بتا رہے دیں مجھے جانے گا پرشان نہیں ہے جی آج ہمارے ساتھ افتخارفی آپ نے ان کی باتیں سری بہت ہی پیاری جس طرح سے یہ شخصیت ہے اسی طرح سے انہوں نے بہت ہی پیاری باتیں کی ہیں یہ ان کی نئی بک آئی ہے چکر چھولے تو یہ لیجئے گا اور پڑھئے گا اور اس میں ان کے بابا جی کے بارے میں بہت ذکر آپ کو ملے گا بار بار میں ان کے موں سے سنا ہے ان کے بابا جی کا ذکر اشفاق صاحب دراصل ایک آخری بات میں ضرور میسید ہوں گا جی کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ میں اشفاق صاحب کو ذکر کرتا ہوں تو اشفاق صاحب کے روحانی جانشین اسیر احمد خان ہے جو ان کے ساتھ جاتے ہیں تو میں تو اسیر کا ذکر کرتا رہتا ہوں حقیقت میں گھر کے اندر اشفاق صاحب کی زندگی ہے باروں آپ کی زندگی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو اسیر خان صاحب شراب چک رہے ہیں کیونکہ ان کے روحانی جانشین وہ ہیں میں نے لیکن آپ جس طرح سے ان کو رپیزنٹ کر رہے ہیں جانشین تو عابد اندر احمد ان کے ہیں کیونکہ جانشین وہی نہیں ہوتا ہے جو ان کا کوئی کلوز وان کوئی لفد وان یا پیارہ یا خون کا رشتہ ہو وہ انسان جو کسی کو اتنا زیادہ ادمائر کر جائے کہ وہ جہاں بیٹھے اس کا ذکر کرے میرے خاصے وہ کی جانشین ہی ہوتا ہے اور آپ اچھی جانشین ہی بت jazz ہیں آپ کی باپ سے ہوتا ہے مجھے پتہ میں لگا کہ آپ ان سے اس نے ازام باہر منز ان کی ذکر کرنے اور مجھے باہر منز ان کی ذکر کرنے موگا بھی اس لیے ملا کیونکہ وہ آپ کی باپ کے popular سے ایٹیچوڈ سے مجھے لگا کہ آپ ان سے کتنا ائر منز انکر ہیں تو میرے نزدیک تو یہ بھی ان کے جانشین ہوتا ہے جانشین بیٹا ہی نہیں ہوتا جانشین وہ سیاسی باریز بھی ہو سکتا ہے رشتے دور کے اوپر جو آپ ایڈمائر ہیں ان سے آپ سے ملکے بڑھا اچھا لگا thank you so much اللہ کرے کہ آپ کا جو اگلا سفر اور آپ کی جنی ہے پرتگول کی وہ اچھی ہو اور جو سوچ کے آپ جا رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملیں thank you so much